محیط کیونکہ درائی رن شروع ہو چکا ہے تو وہ خبر دکھاتے ہوئے پھر ترنت آپ کے پاس آ رہے ہیں اور بہت آپ ایک اہم جمہداری نبانے جا رہے ہیں ہمارے دیشواسیوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ ویکسینیشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اس سے پہلے جلدی سے خبر دکھائے دیکھیں چار راج ہیں دیش میں جہاں ویکسینیشن کا درائی رن شروع ہو چکا ہے پنجاب، آندھر پردیش، اسم، گجرات ان جگہوں پر ان راجیوں میں دو دو زلو میں ویکسینیشن کیسے ہوگا اس کی تیاریاں تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ویکسین لگے گی کیسے، رکھی کیسے جائے گی، کیسے کہ گاؤں گاؤں تک پہنچائے جائے گی اس سب کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور ویکسین لگنے کے بعد کیسے ویکسین لگوانے والے کو سافدانی برتنی ہوگی اس کی پریکٹس بھی شروع ہو گئی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن سیدھے محید کے پاس چلتے ہیں لائف تصویریں دکھائیں گے محید محید بتائیے لودیانہ کے اسپدال میں کیسے یہ ڈرائی رن ہو رہا ہے دیکھیں اس وقت میں لودیانہ کے کھنٹنا کے سیویل ہاؤسپیٹل میں موجود ہوں یہ کرونا ویکسینیشن سینٹر ہے جلدی سے کیونکہ اس وقت دیش یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کرونا ویکسین آنے کے بعد کیسے ویکسینیشن کا کام کیا جائے گا جلدی سے ہم دکھا دیتے ہیں آسان سٹیپس میں کس طرح سے کرونا ویکسین لگائی جائے گی دیکھیں یہ مین انٹرنس ہے یہاں پر کرونا ویکسینیشن کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے جن کا کووین موبائل ایپ جو بھارہ سرکار کا ایپ ہے اس پر ریسٹیشن ہونا آنیوار رہا ہے بینہ اس کے یعنی آپ واک ان نہیں آسکتے کہ آپ گھر سے اٹھیں جی میرے کو کرونا ویکسین لگانی ہے آپ کسی بھی سرکاری ہے پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچ جائیں گے ہر ویکتی کا ریکورڈ یہاں پر ہوگا آئی ڈی پروف لیا جائے گا اگر ماسک پہن کرنی آئے گا ماسک دیا جائے گا اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا سینٹائز کیا جائے گا اور اس کے ترنت بعد یہاں پر ویٹنگ روم ہے ویٹنگ روم کے اندر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا ویکسینیشن جی بلکل میں بات کراؤں گا آپ کی ابھی دیکھی گھر جی بلکل گھر دیکھئے ویکسینیشن روم ہے یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنی فوٹو آئی ڈی دینی ہوگی یہ کووین موبائل ایپ پر یہاں پر ایک میڈیکل آفیسر تینات رہیں گے میڈم یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے فوٹو آئی ڈی لے کر آنا نیوار ہے کیونکہ پورا دیش جاننا چاہ رہے کی کرونا ویکسین لگانے آئیں تو کتنی تیاریوں کے ساتھ آئیں کوئی بھی آئی ڈی کا پروف چاہینا چاہیے آرکارڈ چاہیے ڈرائیونگ لسانس بوٹر کارڈ ایک آدھ آئی ڈی پروف جرور چاہینا ہر ویکتی کا ریکارڈ یہاں پر ہے کووین ماب پر یہ لسٹ پہ لائیں گئی ہوئی ہے وہ ہی لسٹ دو ہوگی تو جو بھی ویکتی یہاں پر آئے گا اس کا پورا ریکارڈ ہوگا آپ سب سے جلدی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کی ویکسینیشن کہاں پر ہوگا کیسے ہوگا گورو یہ دیکھئے یہاں پر جو میڈیکل آفیسر رہیں گے وہ ویکسینیشن کا کام کریں گے حالکہ آج موک ڈریل ہو رہا ہے ویکسینیشن نہیں کی جاری لیکن ویکسینیشن کو رکھا کیسے جائے گا کیا تیاریاں ہوں گی اس طرح کے باکس ہوں گے جس کے اندر ویکسین کو رکھا جائے گا تیمپریچر ابھی بھارے سرکار نے کہا ہے دو سے آٹھ ڈگری کے بیچ ہونا چاہیے اور اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے پنجاب سرکار اس کے لئے تیار ہے میڈم جو ویکسین کروانے آئیں گے اس کے لئے کیا کیا آپ نے تیاریاں آئیں اور اسی پروسیس میں ہی کیا ویکسین لگائی جائے گی ہاں جی ہاں جی اسی پروسیس میں اگر ویکسینیشن دی جو گائی لائنے اسی ویکسینیشن پہلا بھی کار دے ہیں بچیاں بچیاں دا میں نشان ساڑھے گڑ ہندہ آئیں پریگنٹ لیڈی دا ہندہ آئیں اس طرح ویکسین یاں گائی لائنے سے ادھائیں رکھنیاں خاص ٹرینگ ہوئی آپ کی کرونا بیکسین کو لیکن ہاں جی ہاں جی یہ دی وچہ کوبین نائیڈ دیو گائی لائنے سروع پنا پروپر تیمیش تیار رکھنا آما کوبین نائیڈی ویکسینیشن لی اس طرح کی میسیج دینے آئیں آئیں اگر کوئی پراؤلم ہوں دیا اگر کوئی پراؤلم ہوں دیا انڈریلان انجیکشن ہوں دا انیفلیکٹوکیٹ وہ ستیار کھنی ہوں دیا پیشنٹ کوئی پراؤلم ہوں دیا گورب دیکھئے کرونا ویکسین کو لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی دکھت نہ آجائے یہاں پر ایک چارٹ لگا ہے اگر امیجیٹلی کسی کی طبیعت بگڑے گی تو اس کو کیا دوائیاں دینی ہے کیا علاج کرنا ہے اور ایک سب سے امپورٹنٹ پارٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جلدی سے کہ یہاں پر ایک observation room بھی ہے یعنی ویکسین لگانے کے ترانت بعد آپ واپس نہیں جا سکتے آپ کو آدھا گھنٹا یہاں پر انتظار کرنا ہوگا دیکھئے یہ جو لوگ ہیں یہ اس موکڈرل میں شامل ہوئے تھے ان کو vaccination کا کام ہو چکا ہے اور سامنے ایک timer لگا ہے میں دکھانا چاہوں گا ایک timer یہاں پر ہے جس میں آدھا گھنٹا جو time ہے اس میں ہیلتھ مونیٹر کی جائے گی میڈم کیا کیا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کی ویکسین لگنے کے بعد کیا کیا کامپلیکیشن نہیں آنے چاہیے ہاں جی سر اگر بیکش ویکسینیشن کے بعد پیشن کو چکر آتے ہیں گھورا ہوتی ہے یا فراشز ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے دیکھنا ہے اگر پیشنٹ خود بتاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو میں دیکھ لوں گا اگر کسی کی طویت زیادہ بگری یہاں پر ایمرجنسی روم بنایا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھئے اس ویکسین کو لائے جائے گا یعنی ویکسین ابھی نئی ہے اس کے کئی کامپلیکیشن نہ ہو جائیں کسی کی بوڈی پر یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح کام نہ کرے اس کو ریاکشن کر دے تو یہاں پر تمام تیاریاں ہیں اور یہ سارے سٹیپ وہ ہیں جو کی بھارہ سرکار کی طرف سے بتائے گئے ہیں پنجاب سرکار کے سواستہ ویباگ کو اسی پروٹوکول کے تحت اب ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے ہمارے سارے ڈاکٹر راجندر گلاتی موجود ہیں جو کی ایس ایم او ہے یہاں اس ہسپتال کے سر اب صرف کرونا ویکسین آنے کا انتظار ہے جی پوری تیاریاں کر لیا آپ بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آج جو سیشن سائٹ چل رہی ہے وہ اس میں سب کچھ ہے ایکسپٹ ویکسن ڈرائی رن کامیاب ہے ہم کہہ سکتے ہیں بلکل سر ایکزیکٹلی بلکل کامیاب ہے سر تو پنجاب سرکار پنجاب سرکار کا ہیلتھ ویباگ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ڈرائی رن ہے وہ پوری طرح سے کامیاب ہے گورو بلکل تو دیکھیں یہاں پر ایکسکلوسیو اور لائیو آپ کو موہیت نے بتایا ٹی وی نائن کے سنوالتہ موہیت ملوترا آپ کو لودھیانہ کے کھننا اسپتال سے وہ ڈرائی رن دکھا رہے تھے جو یہ بتا رہا تھا کہ کیسے بھارت نے ویکسینیشن کی تیاریاں کر لی ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر